میرے بہاولپور کے بزرگوں، نوجوانوں، میری بہنوں آج جب سے ملتان سے میں چلا ہوں راستے میں لوگوں نے جو پیار محبت مجھ پہ نچھاور کیا ہے آج آپ کی محبت دیکھ کر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں ملک اکبار چنڑ کے گھر نہیں ہوں میں اپنے گھر آ رہا ہوں آپ کو دیکھ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے قائدین کو دیکھ کر اپنے کارکنوں کو خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پنڈال میں وہ کارکن بھی موجود ہیں جنہوں نے نواز شریف شہباز شریف کی محبت میں اس جماعت کی خاطر انیس سو تیرانوے میں تحریک نجات میں بھی قربانیاں دیں وہ کارکن جنہوں نے جیلے کاتھی تھانوں میں ان کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا ملک اکبار چنڑ بھی نواز شریف یعباز شریف کے ان کارکنوں میں سے ہے جو نہ کبھی بھکا نہ کبھی چھکا اور مجھے کہنے دو کہ اگر جماعت کے ماتے کا جھومر ہیں تو وہ میرے کارکن ہیں میری جماعت کے برکر ہیں ملتان لہور موٹروے کا میں نے سفر کیا دو سال کی جیل کے بعد پہلی مرتبہ ملتان لہور موٹروے کا سفر کیا پہلی مرتبہ خانے وال لودنا ایکسپریس وے کا سفر کیا اور آج مجھے قادم پیردادہ صاحب اور وارن صاحب بتا رہے تھے کہ حاصل پر بہاول پر روڈ جو پہلی ایکسپریس وے ہے جس نے تحصیل کو ذلے کے ساتھ ملایا تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں میرے کارکنوں میری جماعت کہ اللہ تعالی اللہ تعالی بھی اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے نواز شریف نے شہباز شریف نے اس جماعت نے اس جماعت کے کارکنوں نے بائیس بائیس گھنٹے کی عذیتناک لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کے طول و عرصے ختم کیا بجلی کے منصوبے لگے اور آج الحمدللہ اس ملک میں اندھیروں کے بجائے اجالے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ ایک طرف چوتھا سال ہونے کو آیا ہے پچاس لاکھ گھر پچاس لاکھ گھر پہ مجھے کہنے دو کہ بڑا ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو غریب کا ٹھیلا غریب کا گھر بلڈوزر توڑ جاتا ہے کیونکہ وہ نجائز تجاوزات کے زمرے میں آتا ہے لیکن بنی گالا کا محل جو چند لاکھ میں نجائز سے جائز بن جاتا ہے میرے نبی نے ایسی ریاست مدینہ کا خواب نہیں دکھایا تھا آج یہ قوم مسلمی لیگ نون کی راہ تک رہی ہے میاں نواز شریف کی میاں شہباز شریف کی راہ تک رہی ہے اور نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کو للکار للکار کے کہہ رہی ہے کہ چوتھا سال ہے تم تم سے نیا پاکستان تو نہیں بن سکا وہ خدا کا واسطہ پرانو پاکستانی لوٹا دو آج آج پچھلے پچھلے تین مہینوں میں پچھلے تین مہینوں میں پیٹرول اکیس ارپے بڑا ہے تین مہینوں میں سات مرتبہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی اور مسلم لیگ نون کے دور میں پیٹرول چونسٹھ روپے پر لیٹر تھا کتنا تھا چونسٹھ روپے پر لیٹر آج کتنا ہے ایک سو ستائیس روپے پر لیٹر اور جب ایک بیٹی ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو کہتا ہے امی ابو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو تو کسی باپ سے اپنے بیٹے کا بیٹی کا بھوکا بیٹ نہیں دیکھا جا سکتا لیکن آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اس ملک خداداد پاکستان میں جن کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں آج کتنے ہی لوگ ہیں پچاسی لاکھ لوگ ہیں جن کا روزگار ختم ہو گیا اور میرے بزرگوں جب رات کو ماں کے درد کے لیے دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے جو دوائیاں پانچ سو فیصد اس پی ٹی آئی حکومت نے بڑھائی تو اس غریب آدمی کا دل اس پہ خنجر چلتے ہیں آج ان لوگوں نے سب باگ دکھائے پاکستانی قوم کو ان نوجوانوں کے خوابات ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئے ہیں اور عمران نیازی تم نے پاکستانی عوام سے اس کے موہ سے روٹی چھینی ہے اب یہ عوام تمہیں اور تمہارے تختے کو اٹھا کر سمندر میں پیانک دائیے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جس کو عزت دیتا ہوں اسے عزت کوئی چھین نہیں سکتا عزت خالصتاً میرے رب کی دین ہے انہوں نے پچھلے تین سالوں میں ایک اینٹ نہیں لگائی صرف کہاں شریف خاندان کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت لے کے آؤ دن رات اس کو خوابوں میں نواز شریف اور شباز شریف ستاتا ہے اور یہ صبح اٹھ کر کہتا ہے کوئی کرپشن لے کے آؤ تو پاکستانی قوم گوا رہے نا نواز شریف نے شباز شریف نے اس قوم کی خدمت کی ہے پتیس سو عرب روپیہ کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہم خرج کر کے گئے لیکن آج اللہ کے فضل و خرم سے تین سال کے بترین انتقام کے بعد نواز شریف شباز شریف اور اس کے خاندان کے بارے میں بترین پیسے کی کو اپشن ثابت نہیں کر سکے یہاں پر میرے کسان بھائی بیٹھے ہیں کسانوں آج بجلی جو سات روپے فی یونٹ ہوا کرتی تھی آج تئیس روپے فی یونٹ ہو گئی اور خاد اور یوریا جو تئیس روپے ہوتا تھا آج سات ہزار کی بوری ہے چودہ سو کی خاد آج اٹھارہ سو کی ہے تو میرے کسان بھائیو آج کسان کے پیٹ پر بھی انہوں نے لاکھ ماری ہے کسان پریشان ہے مزدور پریشان ہے نوکری پیشہ پی ایس ڈی پی ایس ڈی جنہوں نے کی آج وہ تین ہزار پی ایس ڈی جن کے پاس سند ہے وہ آج بے روزگار ہیں آج ایک اینج نہیں لگی پی آر ٹی سکینڈل پشاور ارب اور روپے کا خبن ہے اور یہاں پر جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا کچھا چٹھا جب کھولے گا تو امران نیادی کے کارنامہ ساونے آئیں گے راول پنڈی رنگ روٹ آٹا جو سنتس روپے کلو ہوتا تھا آج ساٹ ست روپے کلو ہے میرے بزرگو چینی جو باون روپے کلو ہوتی تھی آج ایک سو دس ایک سو بیس روپے کلو ہے تو ایسی حکومت سے اللہ بھی نراز ہے عوام بھی نراز ہیں اور یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک کسی شخص کو موت نہیں دیتا جب تک میں اس کو بے نکاب نہ کر دوں تو آج پی ٹی آئی کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے اور میں کل سے سڑک پہ ہوں آپ کا جذبہ جنوبی پنجاب کا جذبہ چھیک چھیک کر خدا کے وضل و کرم سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جب دو ہزار تئیس کے الیکشن کا بگل بجائے گا تو وہ شیر کی کام جاوی کے نام سے اٹھائے گا انشاءاللہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے تو میں اپنے بہاب الپر کی غیور عوام کو اپنے ورکس کو کینٹون من بورڈ کے الیکشن کی شاندار کامجابی پر بھی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ اشارہ ہے فکر نہ کرو حسرہ رکھو اور دو زائر تائج حکومت بھی تاڑی پڑے گی انشاءاللہ اور مبارک ابھی مجھے قاضی فریض نے بتایا کہ یہ جو ایک سو اٹھتر بیٹ کا ڈائلیسس سینٹر بنا ہے خدا تاکہ فضل وکرم سے وہاں پر پیچاس کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ایک سو بیس بیٹ کا جو اپنا جو ہے وہ بھاوپل وکٹوریا ہسپٹل میں کارڈیالیجی وارٹ بنا ہے چار سو بیٹ کا سیول ہسپٹل بنا ہے یہ آج نواز شریف اور شباز شریف کے بنا ہوئے منصوبوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں اوہ آپ فیتے کاٹ رہو یہ لوگوں سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے جس منصوبے کا فیتہ کاٹ ہوگے نواز شریف اور شباز شریف کا نام نکلے گا اور کسان بھائیوں یہاں پر کسانوں کو معلوم ہے کہ پکیاں سڑکا تھے سوکھے پینڈے آٹھ ہزار کلومیٹر کی سام ٹو مارکٹ روڈز شباز شریف کے دور میں بنی جس کا اکترس فیصد حصہ جروبی پنجاب کو ملا یعنی دو ہزار چار سو کلوموٹر کی پکیاں سڑکا تھے سوکھے پینڈے جنوبی پنجاب کے حصے میں آیا تو یہ خدا کا فضل ہے ہم نے جنوبی پنجاب میں صوبہ بنانے کا جھوٹا نعرہ نہیں لگایا تھا ہم نے قومی اسیمبلی میں بل پاش کیا تھا ترمیم ہم نے بل دیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور اس عمران نیازی نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں سو دن میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بناؤں گا نیازی صاحب صوبہ جھوٹ بولنے سے نہیں بنتے صوبہ تو سیکریٹریٹ سے نہیں بنتے صوبہ آئینی ترمیم سے بنتے ہیں اور صوبہ نواز شریف اور شباز شریف کی طرح قوم سے سچ پنجے سے بنتے ہیں اور بہاول پر کے خجور لوگو ہماری جماعت بہاول پر کے صوبے کو بھی بھرپور اس کی سپورٹ کرتی ہے بہاول پر کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہئے بہاول پر میں بھی خوشحالی آنی چاہئے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج مجھے ایک کارکون کے ناتے ایک سیاسی سٹورن کے ناتے پاکستان کے حالات کو دے کر خوف آ رہا ہے پندرہ ہزار عرب کرزہ لیا ان تین سالوں میں ایک ہینٹ نہیں لگائی چھپس عرب ڈالر ان تین سالوں میں کرزہ لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے ہر روز باولپور کے نوجوانوں سنو ہر ہر روز یہ ملک تیرہ عرب روے کا مقروض ہو رہا ہے تو میں اور پاکستانی قوم کے دل خون کے آنسو روتے ہیں کہ کہاں ہم پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کا گروس ریٹ چھوڑ کر گئے تھے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا خوشحالی آ رہی تھی آج مایوسی ہے آج ہر گھر پہ فاکے اور بھوک دستک دے رہی ہے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور مجھے اس مالک پہ یقین ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب دوبارہ گا مزدور کو عجرت زیادہ ملے گی نوجوان جو آج جن کے خواب ٹوٹ چکے ہیں ان کو روزگار ملے گا کسان خوشحال ہوگا اس ملک میں کراچی کی امن جو واپس لوٹا وہ دوبارہ لوٹے گا اور مسلم لیگ نون اس ملک کو پاکستان کا قائدی آدم کا خوشحال پاکستان بنائے گی انشاءاللہ اللہ اور میں یہاں پر ایک بینر دیکھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ ہماری نوکنیاں چلی گئی شہباز شریف نے جنوبی پنجاب کے لیے اکترس فیصد نوکنیوں کا کوٹا رکھا تھا اس کا مطلب ہے ہزاروں نوکنیاں اور سب کچھ تیار تھا یہ ایک کروڑ نوکنیوں کا جھوٹا وعدہ کرنے والوں نے باولپور کی عوام سے وہ نوکنیوں کا حق بھی چھین لیا ہے فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان جھوٹوں کا ان لٹیروں کا یوم حساب قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا اور وہ دن آئے گا جب ان لوگوں کو بھی حساب دینا پڑے گا پاکستان کو میں کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی کی حقوبت نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا عذاب ہے جو ملک میں مسلط ہے اور اس عذاب سے پاکستانی عوام کو چھٹکارہ دلانا اللہ کو راضی کرنے کے برابر ہے انشاءاللہ یہ بیڑا اٹھایا ہے مسلم لیگ نون نے اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے اللہ کی مدد سے عوام کی مدد سے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے ساتھ نعرہ لگاؤ نواز شریف شباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پاہند آبا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا